بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے اس وقت اس نشست کا موضوع ہے شتر مرغوں اور شتر مرغوں یعنی آسٹریچ مصنوعات یعنی اس کے پروں ناخنوں سکن یعنی چمڑے سے مختلف مصنوعات کیا تیار ہوتی ہیں اور اس کے اور بہت سارے کون کون سے فوائد ہیں آسٹریچ کے گوشت کے بارے میں آپ نے میرے ایک پروگرام میں دیکھا جس میں میں نے اس پہ روشنی ڈالی لیکن اس نشست میں میں یہ آپ کو بتاؤں کہ آسٹریچ کے پر نہائیت نرم نازک اور لچکدار اور خوبصورت ہوتے ہیں اور اس سے بہت ساری مصنوعات بہت پیارے پیارے گلدستے اور ایسی چیزیں بناتے ہیں لوگ کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے یورپ میں اتنے لوگ اس سے انہیں بہت قیمت داموں وہ حاصل کرتے ہیں اور جتنی فینسی آپ نے ڈریسز دیکھے ہوں گے یورپ کے خاص طور چائنہ میں یورپ میں امریکہ میں اور جو فینسی ڈریسز جس میں آپ نے کمپیٹیشنز ان کے دیکھے ہیں ان میں میں سمجھتا ہوں کہ آسٹریچ کے پروں کا زبردست استعمال ہوتا ہے اور ان کے بغیر تو یہ سمجھیں کہ ادھورہ سمجھا جاتا ہے وہ فینسی ڈریس جو عورتیں پہنتی ہیں اس کے علاوہ چمرے کی بہت شمار ان کی مصنوعات ہیں اب ایک جو آسٹریچ ہوتا ہے یہ شتر مرک اس سے کوئی پندرہ سکوئر فٹ کے قریب چمرہ حاصل ہوتا ہے اور چمرہ وہ اپنے کلر اس کا بڑا زبردست ہوتا ہے وہ بھی لیکن اس کو رنگ آ جاتا ہے اور اس سے یہ خفیف ہوتا ہے بڑا نرم ناظر بڑا مضبوط ہوتا ہے بہت زبردست ہے اس سے بوٹ شوز بنتے ہیں اور اس سے پرسز بنتے ہیں گارمنٹس بنتے ہیں اور اس سے بہت سارے یہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈیکوریشن پیسز بہت قیمتی ڈیکوریشن پیسز اس کے بنتے ہیں اور کوئی ہزاروں ڈالرز میں یہ بکتے ہیں ایک میں دیکھ رہا تھا دس ہزار ڈالر کا ایک اس کا پرس اس کی سکن کا بنا ہوا اور اسے طرح بڑے بڑے قیمتی اور ہزاروں ڈالرز میں ان کے ڈیکوریشن پیسز وہ بکتے ہیں اور لوگ لیتے ہیں اور پر تو ہے خاص طور پر پر پروں کا ایک ڈسٹر بند ہے وہ الیکٹرونک ایکیپمنٹس جتنے بھی ہیں اور بڑے نازک قسم کے جو پرزا جات ہیں ان کی صفائی کے لیے ڈسٹر استعمال ہوتا ہے یہ آسٹریچ کا ڈسٹر اور میں نے تو یہاں تک کہ مسجد نبوی میں دیکھا مسجد نبوی میں اس کی ڈسٹر سے صفائی کرتے ہیں تو آپ خود سمجھ لیں کتنا متبرک اور کتنا یہ پاک چیز بن گئی یا کتنی صاف ستری اور یہ اس سے بے شمار اس سے آئل بھی ایکسٹرکٹ کرتے ہیں اور سکن سے اور دوسرا آئل کا زبردست استعمال ہے ہمارے حکم حکیم حضرات وہ مختلف عدویات میں اس کا تیل وہ استعمال کرتے ہیں خصوصاً مردوں کے لیے بہت ساری عدویات جو بناتے ہیں اس میں یہ اس کا استعمال ہوتا ہے تو بے شمار اس کے اور اس کے ناخنوں سے بھی یہ میڈیسنز میں حکیم وہ استعمال کرتے ہیں ناخنوں کو بھی خصوصاً مردوں کے لیے یہ جو دعا عدویات بناتے ہیں ان میں اس کا استعمال وہ ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آسٹریچز نہ صرف گوشت بلکہ اس کے پروں اور سکن سے بہت ساری مصنوعات بنتی ہیں اور جو بہت قیمتی داموں وہ فروخت ہوتے ہیں مارکٹ میں تو یہ تھا آسٹریچ کی مصنوعات کے بارے میں میں جو گزارشات میرے پاس تھی وہ میں نے کر دی اب رہا آخری سیگمنٹ ہے اس اللہ اکبر ہم بات کر رہے تھے بنیادی عقیدے سے اور اس میں میں نے گزشتہ پروگرامی تحید کے بارے میں آپ کو کوٹ کیا اور اسی سلسلے میں قرآن مجید میں ایک اور ارشاد ہے کہ اللہ اکبر یہ سورہ ہود میں حود میں قرآن مجید میں ہے کہ اس نے کہا کہ بھائیوں خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا تمہارا کوئی معبود نہیں یعنی اللہ رب العزت ہی معبود ہے وہی عبادت کے لائق ہے اسی کو سجدہ اسی کے سامنے جھگنا اور عقیدہ توحید کی اہمیت جب حضرت آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے ان سب نے اس کی تلقین کی اور اپنے اپنے زمانہ میں بوت پرستی اور شرک کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی تھی ان سے انسانوں کو روکا اور کوشش کی کہ وہ اپنا رشتہ صرف اللہ تعالی سے جھوڑیں اسی سے لو لگائیں اور اسی کو اپنی تمام مشکلات تمام مشکلات میں اپنا سہارا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھیں اس پر دل کی گہرائیوں سے ایمان لائیں اور اسی پر بروسہ کریں اس طرح اللہ کو ماننے سے زندگی کو نئی روشنی ملتی ہے اور انسان نئے ولولے نئے جوش اور نئے جذبے سے آشنا ہوتا ہے ہر نبی کی یہی تعلیم تھی چنانچہ قرآنِ غریم میں بار بار ارشاد ہوتا ہے جس میں جس کا ترجمہ میں نے پہلے ارز کیا کہ وہ حود میں سورہ حود میں کہ اس نے کہا کہ بھائیو خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سواد ہمارا کوئی محبود نہیں اسی کے ساتھ ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی بشرتے کے زندگی نے وفا کیا فیم اللہ